رب شرح لی ستری ویسر لی امری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم مفقہنا فی الدین الہی آمین انشاءاللہ آج ہم شووال مہینے کے بارے میں جو احکام ہے جو خاص عبادت ہے ہمیں کرنی ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے دیکھیں رمضان اور عید گزرنے کے بعد شووال کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کا ہمیں احتمام کرنا ہے یہی سب سے بڑا مقصد ہے اس مہینے کا حضرت ابو عیوب انسائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شووال کے مہینے میں چھے روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا سواب ملتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سبحان اللہ عمر بھر کا سواب ایک اور چکے فرمایا رمضان کے روزے دس مہینے اور شووال کے چھے روزے دو مہینوں کی برابر ہیں اس طرح یہ ایک سال کے روزے ہوں گے تو اگر ہم ہر سال رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ہر سال شووال کے چھے روزے رکھ رہے ہیں تو دیکھیں الحمدلہ عمر بھر کا سواب پھر ہمیں روزوں کا ملے گا تو یہ روزے عید کے فوراں بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح یاد رکھیں جو بھی قضاء روزے ہیں رمضان میں کسی بھی وجہ سے چھوٹے ہوں ان کی قضاء جلد سے جلد ہمیں پوری کرنے کیونکہ رمضان کی دنوں کی گندی پوری کرنا ضروری ہے لیکن ایک اور بات یاد رکھیں شووال کے روزے الگ ہیں اور نفلی روزے الگ ہیں ہم شووال کے روزوں میں نفلی روزوں کو مکس نہیں کر سکتے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اسی طرح دیکھیں ہم نے پریویس ہماری جو منت کی سریز ہے ماہ شابان میں بھی ہم نے سٹیڈی کیا کہ ہمیں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اسی کے ساتھ ایام بیز کے جو روزے ہیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے کیاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی رویت ہے سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے عامال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں اسی کے ساتھ ایام بیز کے روزوں کے بارے میں آیا ابو دعوت کی رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے تین روشن ایام یعنی چاند کی تیروی چودھوی و پندھوی تاریخ میں روزہ رکھا کر دے تھے تو دیکھیں بات تو یہ ہے کہ رمضان آ گیا اب رمضان ختم ہو گیا بٹ اس ٹلوس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں ہمیں ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں راغب کر رہے ہیں روزہ رکھنے کی طرف تو روزہ کی جو یہ عادت ڈل چکی ہے اسے نہ چھوڑیں اسے نہ چھوڑیں ہماری سچ میں یہ حالت ہے کہ ہم روزوں کے مہینے میں تو روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد بلکل اس طرح اسے مو پھیڑتے ہیں جیسے بس اب گیارہ مہینے بعد ہی ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اس عادت کو اگر ہم ڈال لیں گے اور یہ خیال رکھ لیں کہ ہر سو موارو جمعرات عمال پیش کر جاتے ہیں تو میرے عمال اس حال میں پیش کر جائیں کہ میں روزے سے ہوں ارداللہ ہم سب کو اتنی طاقت اور قوت اور اتنی حمد دیں کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر سکیں اس کے اور زیادہ قریب ہو سکیں تو انشاءاللہ کنکلوجن یہ ہے کہ ہمیں شووال کی ٹھے روزے رکھنے ہیں کوشش کریں جسٹ عید کے بعد رکھ لیں اور دوسرا پوائنٹ اس کے بعد بھی ہمیں کا روزہ رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ کرے اور آگے آنے والے تمام مہینے ہمارے لئے بہت رحمت والے ہوں برکت والے ہوں یہ رحمت اور برکت کس سے ہے قرآن سے ہے یعنی کہ ہم قرآن سے چمٹے رہیں ہم اللہ کی طرف بڑھتے رہیں کبھی نہ رکھیں کبھی نہ تھمیں بلکہ ہر روز ہم اتنے بیچین ہوں کہ ہم اللہ تعالی کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں اس کو انیلائز کرتے رہیں اور اسی میں اپنی پوری زندگی حتیٰ کہ آخر ساس تک ہم اسی کو راضی کرنے میں لگ جائیں آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہیلاند نستقبل و قیواتب علیک ربنا تقبل منا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ